ناظرین ہمارے چینل انسائٹ لی میں ہوشام دید حاضر ہوئے ہم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے محصول ہو جائے یہ دنیا اپنی ہزاروں سال کی تاریخ میں نہ جانے کتنے دلچسپ حقائق و کہانیاں چھپائی ہوئے ہیں اور انگلینڈ کا وجود میں آنا بھی انہی تاریخی کہانیوں میں سے ایک ہے جس کو برطانوی کامیاب تاریخ نے اپنے سائے میں سمیٹ رکھا ہے لیکن یہ بات کہنا گلت نہ ہوگی کہ برطانیہ کے وجود میں آتے ہی انگلینڈ کے وجود میں آنے کی بنیاد ڈل چکی تھی اور سن 927 اسوی میں انگلینڈ وجود میں آ چکا تھا انگلینڈ کب بنا انگریزوں سے قبل کس نے اس سرزمین کا دعویٰ کیا اور کیسے یہ ایک عوم وجود میں آئی جس کو آج ہم انگلینڈ کے نام سے جانتے ہیں رومن سلطنت برطانیہ سے ہتم ہونے ہی لگی تھی کہ برطانیہ کو سکاؤٹس اور پکس دونوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو اس سرزمین سے نکالنے کے لیے انگلز اور سیکسن دو قبائل تھے جن کی مدد لی گئی اور وہ سکاؤٹس اور پکس کو نکالنے میں کامیاب رہے لیکن ساتھویں صدی کے آگاز تک انگلو سیکسن نے اپنا اختیار قائم کر لیا انگلو سیکسن کے نئے حکمرانوں نے برطانوی سرزمین پر چھوٹی ریاستوں کی تکمیل کی جن میں ایسکس، سیسکس، مرسیا، ایسٹ انگلیا، نورتھنبریا اور ویسکس کی سلطنتیں شامل ہیں ایک طویل عرصے تک ان ریاستوں پر انگلو سیکسن کی حکومت رہی برطانیہ کے بشندے زیادہ تر انی قبائل کی نسل سے ہیں اس لیے انہیں سیکسن کوم کہا جاتا ہے انگریزی زبان کا خمیر بھی انگلو سیکسن قبائل سے ہی تیار ہوا ہے مگر اس حکومت کے لیے مشکلات تب بڑھ گئی جب سات سو تریانوے میں حکومت کو اپنے ہی مقامی حملہ آوروں کا سامنا کرنا پڑا آٹھ سو سرسٹ کے دوران وائکنگ آرمی مرسیا کی طرف روانہ ہوئی اور اس کے بعد نوٹنگم میں اپنے قدم جمع لیے مرسینز نے وائکنگ فوج کی شرائط پر اتفاق کیا اور آٹھ سو اڑھ سٹ سے آٹھ سو انہتر میں موسم سرما کے دوران وائکنگز یاک واپس چلے گئے آٹھ سو انہتر میں دوبارہ وائکنگ فوج مشرقی انگلیا میں داہل ہوئی فتح حاصل کی اور بادشاہ وقت کو قتل کر دیا آٹھ سو اکتر میں وائکنگز ویسکس میں داہل ہوئے جہاں ایلفرڈ نے اپنی ریاست کی آزادی کے لیے وائکنگز کو ویسکس چھوڑنے کے لیے ادائیگی دی اور وقتی طور پر تو انہوں نے ویسکس چھوڑ دیا مگر آٹھ سو اٹھتر میں وائکنگز نے اپنا ایک گروہ ویسکس پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور یہ حملہ ایک جنگ کی شکل احتیار کر گیا جس کو ایڈنگٹن کی جنگ کہا جاتا ہے اس جنگ میں ایلفرڈ نے وائکنگز کو شکست دی اور ویسکس کو فتح کرنے کی کوشش ناکام بنائی اس کے بعد ایک معاہدے پر اتفاق کیا گیا جس کے تحت وائکنگز شمالی اور مشرقی انگلینڈ کے زیادہ تر حصے پر اپنی حکومت برقرار رکھنے میں کامیاب رہے یہ معاہدہ امن و ترقی کے فروغ کے لیے کیا گیا تھا آٹھ سو بانوے میں ڈینش وائکنگز نے ہیتھ مین کی قیادت میں دوبارہ حملہ کیا وہ کامیاب رہے لیکن آٹھ سو تریا نوے میں باچھا ایلفرد دی گریٹ کے بیٹے ایڈورڈ نے فارنہیم میں حملہ آور ڈینش وائکنگز کو شکست دی اور انہیں لندن کے تھوڑنی آئیلنڈ پر پناہ لینے پر مجبور کر دیا اسی وقت مشرقی انگلیا کے وائکنگز کارڈنش ساحل کے اردگرد سفر کر رہے تھے اور انہوں نے ایکزیٹر کا محاصرہ کر لیا ہیتھ مین کی ڈینش وائکنگ فوج ایسکس کی طرف بڑھنے لگی ان کے کیمپ پر سیکسنز نے قبضہ جمع لیا فوج اپنی لڑائی لڑنے میں مصروف تھی جبکہ دوسری جانب ہیتھ مین شوبری کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا بیٹنگٹن کی لڑائی میں ایتھل ریڈ لارڈ آف مرسیند کی جانب سے ویلش اور مرسیند کی ایک مشترکہ فوج نے ویلش کے سرحد پر بیٹنگٹن میں ایک وائکنگ کیمپ کا محاصرہ کیا وائکنگز بھاری نقصان کے ساتھ فرار ہو گئے اور اپنے ہاندانوں کو مشرقی انگلیا میں محفوظ مقامات پر منتقل کر گئے آٹھ سو چھانوے میں وائکنگ فوج نے ویسکس کو مکمل طور پر چھوڑ دیا آٹھ سو نینانوے میں ویسکس کے بادشاہ ایلفرٹ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کے بیٹے ایڈورڈ دی ایلڈر نے بادشاہت سنبھالی نو سو نو میں کنگ ایڈورڈ اور اس کی بہن ایتھل فریڈ نے ڈینیس سٹیٹ انگلیا پر حملہ کیا اور فتح کے ساتھ سینٹ اوسورڈ کے آثاروں روایات کو واپس لائے اسی سال ایڈورڈ نے نو تھمبرین وائکنگز پر حملہ کرنے اور سکینڈینیوین ریوگ کو نست و نابوت کرنے کے لیے ایک انگلو سیکسن فوج بھیجی نو سو دس سے نو سو بیس کے دور میں ایڈورڈ دی ایلڈر اور اس کی بہن ایتھل فریڈ لیڈی آف دی مرسیان نے ڈین لاغ کے بیشتر حصے کو فتح کر لیا نو سو دس میں بیٹل آف ٹیٹن ہال ہوئی تھی جس میں ایڈورڈ نے مرسیہ کی افواج کے ساتھ مل کر نارتھمبرین وائکنگز کی فوج کو شکست دی اور نارتھمبریا کے بادشاہ ایو ویلز اور ہافڈن اور انگ ویر مارے گئے شمالی ڈینز کے زیرے تسلط ہونے کے بعد ویسکس اور مرسیہ کی فوجیں وائکنگز کے حلاف مرکوز کی جا سکتی تھی جو کہ آ کر جنوب میں آباد ہو رہے تھے مگر ایسا نہیں کیا گیا اور ایک لمبے عرصے تک شمال کی طرف سے کسی طرح کا کوئی حملہ نہ ہوا نو سو گیارہ میں ایڈورڈ نے لندن اور آکسفرڈ کو مرسیہ سے ویسکس منتقل کیا ایتھل ریڈ لارڈ آف مرسیانز کا انتقال بھی اسی سال میں ہوا اور ایتھل ریڈ کے بعد اس کی بیوی ایتھل فریڈ نے لیڈی آف دی مرسیانز کے طور پر حکومت سنبھالی تھی نو سو پندرہ میں کارپریچ کی پہلی جنگ ہوئی جس میں وائیکنگز نے انگلو سیکسن کو شکست دی لیکن کنگ ایڈورڈ نے بیڈ فورٹ پر قبضہ کر لیا نو سو سترہ میں کنگ ایڈورڈ نے دربی اور مشرقی انگلیا پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمبر کے جنوب میں مقیم تمام ڈینس بھی کنگ ایڈورڈ کی حکمرانی میں آ چکے تھے نو سو اٹھارہ میں توم ورس میں مرسیہ کی ایتھل فیڈ کی موت ہوئی ایڈورڈ نے اس کی ریاست کا بھی کنٹرول سنبھال لیا اور اسی سال کارپریچ کی دوسری جنگ کا آگاز ہوا نو سو چوبیس میں ایڈورڈ ڈی ایلڈر کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ ایتھل سٹینڈ ویسکس کا بادشاہ بنا نو سو چوبیس میں کنگ ایتھل سٹینڈ کی ایک پہن ایڈیت آف پولزورت کی شادی ٹوم ورس میں نارتھمبریا اور ڈبلن کے بادشاہ سٹرک کیج سے ہوئی تھی نو سو ستائیس میں شاہ ایتھل سٹینڈ نے سٹرک کیج کی موت کے بعد یاگ پر بھی قبضہ کیا ویسکس کے بادشاہ ایتھل سٹینڈ نے اپنی ریاست کا دعویٰ کیا اور اووین اے پی ڈین فال سٹراث کلائٹ کی بھی تابداری حاصل کی ایتھل سٹینڈ نے انگلو سیکسن ہپٹارکی کی مختلف چھوٹی ریاستوں کو متحد کیا اور ریاستیں انگلستان کی تکمیل کی نو سو اٹھائیس میں شاہ ایتھل سٹینڈ نے دریائے وائی پر انگلینڈ اور ویلز کے درمیان سرحد کا تائین کیا بادشاہ ایتھل سٹینڈ نے کورنش پر بھی احتیار کا دعویٰ کیا اور دریائے ٹیمر پر کارنوال کی سرحد متائین کی اور یوں انگلینڈ کئی فتوحات اور شکست کے بعد وجود میں آیا تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا